سلام علیکم گائز چودری آٹو سٹور سے فہد آفسکم خاتے ہو میں ہے ہمیشہ کی طرح نئی پروڈکٹ لے کر میں آج آپ کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں جو پروڈکٹ آج آپ کو میں دکھانے لگا ہوں میں کہتا ہوں زوردس قسم کا او بی ڈی ٹو ڈسپلی جو ہے اس وقت میرے پاس آبیلیبل ہے جو کہ جی پی ایس اینڈ تار دونوں کے ساتھ اپریٹ ہوتا ہے اس وقت میں نے اس کو او بی ڈی ٹو کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے جو کہ آپ کی گاڑی کے اندر سکیننگ ٹول جو ہوتا ہے جو کہ ساکٹ ہوتی ہے اس کے اندر میں نے ٹریک پلے کیا ہے پلگ ان پلے کیا ہے اور یہ پروڈکٹ آپ کے سامنے ہے اس وقت جو ہے یہ گاڑی کے اندر میں نے کنیکٹ کر دے یا جو ہی کنیکٹ کریں گے آٹومیٹویکلی یہ دسپلی جو ہے یہ دینا شروع کر دے گی اور اس کے بعد یہ جو پروڈکٹ ہے آپ کو پروپر طریقے سے جو ہے یہ آپ کی گاڑی کی جو ویلیوز دکھانے لگ جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پروڈکٹ ہے جو کسی بھی گاڑی میں لگائی جا سکتے ہیں جن گاڑیوں کے اندر جو ہے او بی ڈی ٹو جو ہے وہ پورٹ ہوتی ہے یہ وہ موڈلز جو کہ دو ہزار چار موڈل کرولا، ٹویٹا، ہونڈا اور اس کے بعد سزوکی وغیرہ کے اندر جو ٹو تھاؤزن فور پلس موڈلز ہیں جو کہ گاڑیاں کمپیٹر والے انجن والی ہیں جن کے اندر او بی ڈی ٹو سکینر ہوتا ہے ان کے اندر لگایا جاتا ہے سزوکی کے لئے میں سپیشلی آپ کو اپڈیٹ کرنے لگوں اگر یہ سزوکی کے اندر اگر آپ یہ لگانا چاہتے تو سزوکی آپ کی سیاسس سیاز ہے جیپنی سزوکی ہیں اس میں لگا سکتے ہیں یہ آلٹو چھے سو ساٹھ سیسی وغیرہ یا کلٹس نیو موڈل کے لئے نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر یہ کام نہیں کرے گا یہ جو پروڈکٹ ہے اس کا جو انٹر فیرنس ہے وہ ہے اس کے اندر سب سے بہلے میں ڈسپلی پر آ جاتا ہوں اس کے اندر رپیم دیجٹل آ رہے ہیں ٹی سی پی آ رہا ہے جو کہ آپ را ٹربو کے ریلیٹیم ہوتا ہے اس کے علاوہ پی ایس ای اس کے بعد آپ کے کلومیٹرز پر لٹر آ رہے ہیں کہ گاڑی کے اگر چلے گی تو ہنڈر کلومیٹرز کے اوپر کتنا یہ ایوریج دے رہی ہے وولٹ میٹر آ رہے ہیں اس کے بعد سی وی ٹی ہے ای ایل ڈی ہے آپ کا جو ہے ایر فیول ریشو ہے آپ کا جو ہے یہ ساری آپشنز جتنے بھی اویلیبل ہوتے ہیں فیول ایوریج کتنی ابھی تک گاڑی کی آئی ہے تھرٹین پوائنٹ ون آ رہی ہے تھرٹین پوائنٹ ٹو اگر میں ریس دوں گا اور ایوریج جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی جو ہے وہ کم زیادہ ہوگی اس کے بعد میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں اگلی بات کہ اس کا اگلا ڈسپلی جو ہے وہ یہ ہے زبددست قسم کا ڈسپلی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے سیم لائک ویسا ہی ہے پانی کا ٹمپریچر بھی اپڈیٹ ہو رہا ہے گاڑی کا جو ہے پانی وہ آلموس نارمل ہے درمیان میں ہے اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہ اوپر والا آئل اس کا آئل ٹمپریچر جو ہے ایئر فیول ریشو جو ہے آپ کا گاڑی کا جو پر لیٹر پر کلومیٹر ہنڈرڈ کلومیٹر کے اوپر ہے اس ساری چیزیں جو ہے آپ کا جو سی بی ٹی مینز کے آپ کا جو گھیر آئل کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے یہ جو ہے اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے سیکنڈ جو ہے وہ آپ کو یہ دکھا رہا ہے جس کے اندر پروپر طریقے سے بتا رہا ہے کہ جی گاڑی کتنے والٹ ہے گاڑی کو جو ہے وہ جی پی ایس کے سیکنلز مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں وہ سارا کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہا ہے بیسکلی اس وقت ہم گاڑی کے جی پی ایس کے ساتھ اس کو نہیں چلا رہے ہیں ہم جو ہے اس کو جو ہے اس کے اپنے بلٹ ان او بیڈ لو کے ساتھ چلا رہے ہیں اس کی ایکوریٹ ویلیوز ہوتی ہیں یہ دیکھیں نا جیسے گی گھڑی وہ آپ کا سارا بیہیویئر آپ کو جو ہے ڈسپلی پر بتا رہا ہے اس وقت میں نے کرولا دو ہزار بارہ انٹس کے اندر انسٹال کیا ہے کسی بھی قسم کی کوئی آلٹریشن نہیں ہے جس میں نے پلک ان پلے کیا بلکہ تار ابھی میرے اوپر ہی پڑی ہے سوچا آپ کے ساتھ میں ڈسپلی کر کے شیئر کر دوں پروپر طریقے سے چلا کر کیے پروڈک کیسے کام کری ہے اس کے اندر کیا کیا فیچر ہیں اس کے اندر کیا کیا آپشنز آتی ہیں وہ ساری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگلا ڈسپلی جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کے پاس یہ یہ بھی بہت ہی خوبصوری ڈسپلی ہے ڈبل ڈسپلی کے اوپر بنایا ہے اور نیچے جو ہے گیج آ رہی ہے اس کے بعد دیکھیں یہ بھی ڈسپلی ہے اس کے اندر دیکھیں جی نورٹ ساؤت ویسٹ ایسٹ جو میں جہاں بھی جا رہا ہوں گا یہ میں جو بتا رہا ہوگا میں نے امیٹر کی لگانے کے بعد کتنا ڈسٹنس جو ہے وہ کور کیا یہ بھی بتائے گا بند ہونے کے بعد آن ہونے کے بعد گاڑی کا آپ کا جیسے کے لیٹس گاڑیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری بتاتی ہیں وہ آپ اس کے پر دیکھ سکتے ہیں جب نے سیگنل کتنے اٹھا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ آویلیبل ہیں اس کے بعد اگلی پرڈکٹ کے پر آتے ہیں تو یہ اگلی ڈسپلی جو ہے وہ بہت مزیک ہے اس کے بعد سپیڈ آرپیوں وارٹنپ بریچر ساری چیزیں آ رہی ہیں اور یہ والا بھی آپ کے بعد ڈسپلی آ رہا ہے اس کے اندر زبردست قسم کی جو ہیں یہ اب جیسے ایوریج میں ہے سپیڈ اور ایوریج پر کلومیٹر مطلب پر سیکنڈ کے لاحاظ سے یہ آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے آپ اس کے اندر سپیڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ زیرو سے ہنڈرڈ آپ کتنے کلومیٹر مطلب کہ آپ کتنے سیکنڈ میں گئے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں بریک کیلپریشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے بریک جو ہے وہ کتنے بریک لگائی ہے اور کتنے مطلب کتنے کلومیٹر کے سپیڈ کے اوپر آپ کی بریک جو ہے کتنے سیکنڈ گئے لگی ہے یہ آپ کو اپڈیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے سارے فیچرز جو آپ کی گاڑی کے جتنے بھی وارٹر اپریچر کولینٹ آپ کا فیول ٹریم یہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ پرپر طریقے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری فیچرز جو ہیں یہ اس کے ایکچوال ہنڈرڈ انٹن پرسن اس لیے ہیں کیونکہ یہ دریکٹ آپ کی گاڑی کے ایسی ایسی ایو جو کہ کمپیٹر سے جو ہے وہ پرپر اٹھا رہا ہے تو ہنڈرڈ انٹن پرسن ایکریٹ ویلیوز ہیں کسی بھی قسم کا کوئی مطلب اس کے اندر وہ ریزن نہیں ہے کہ چینج ہونے کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں آپ کے ایک اور چیز اپڈیٹ کرتا ہوں یہ جو ہے اس کی سیٹنگز میں اگر میں جاؤں تو اس کے سیٹنگز کے اندر آپ اس کے ڈسپلیے کی لائٹ کو تیز کم کر سکتے ہیں سپیڈ الارم اجزت کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سپیڈ الارم کے اوپر آتے ہیں کہ میں اگر تاؤں کہ جی میں نے گاڑی ساٹھ سے اوپر نہیں چلانی ہے اگر میں ساٹھ سے اوپر جاؤں گا تو مجھے یہ الارم دینے لگ جائے تو میں اس وقت جس کی سپیڈ کو سکسٹی کے اوپر لیمیٹ کرنے لگوں اور سکسٹی کے اوپر لیمیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں میں جو ہی سکسٹی سے اوپر جاؤں گا تو یہ بیپ کرنے لگ میں نے اس کو سکسٹی پہ اجزت کر دیا اسی طرح کوئلنٹ کا لارم ہے اگر آپ اس کو ہنڈرڈ ایٹی نائنٹی ون ٹین جس پہ بھی سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں دا کہ آپ کا جو گاڑی آئی اوور ہیٹ نہ ہو آپ اس کے اوپر اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو یہ بھی اوکی ہے اس کے علاوہ سپیڈ کی لیمٹ ہے مطلب کہ دیفرنٹ اس کے ساری چیزیں اس کے اندر ہے ارجسمنٹ ویڈیا ایٹموسفیر لائٹ یونٹ وغیرہ سارا کچھ اس کے جو ہیں یہ آپشنز میں آویلیبل ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے اس کی سکسٹی کی جو ہے وہ لیمٹ لگا دیا ہے سکسٹی لیمٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی میں گاڑی جو ہے سکسٹی سے اپر مطلب کہ اس کی ویلی جائے گی تو یہ گاڑی جو ہے یہ میٹر جو ہے بیپ کرنے لگ جائے گا میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کو اس کو چلا کر دکھا دیتا ہوں سکسٹی کی سپیڈ کے اوپر کہ یہ سکسٹی کی سپیڈ کے اوپر جو ہی آئے گا تو یہ بیپ کرنے لگا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی بیپ کرنے لگ گئی ہے ڈیوائس بیپ کر رہی ہے کیونکہ سکسٹی جو ہے وہ لیمٹ میں نے کر دی وہ ریڈ کی بجائے بلو کی بجائے وہ ریڈ ہوگی تھی لائن اس کے علاوہ اگر آپ پانی ایر فیول ریشو کا کوئی بھی ویلیو جو کہ آپ ٹیکنیکل ویلیو جس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں ان ویلیوز کے اندر کوئی بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں سیٹ ویلیو تو آپ کر سکتے ہیں پروڈکٹ بہت ہی مزے کی ہے کوالیٹی بہت ہی مزے کی ہے جل سے جلد آرڈ کریں آرڈ پلس کرنے کے لئے ہماری ریف سیٹ پہ جائیں وارس ایپ پہ جائیں یا ہمارے اوٹڈٹ کے پر آئیں تینکیو سو مچ پر ووچنگ اللہ حافظ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو جو آپ نے پہلے دیکھی ہے یہ جو ہے یہ پروڈکٹ کی شیپ ہے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں پی سکس موڈل اس کو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے لائٹ سنسر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پروڈکٹ ہے آپ اپنی گاڑی کے اندر ڈائش بوگ پر ڈبل ٹیپ کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ سگرٹ لائٹ یہ جو او بی ڈی ٹو کی کیبل ٹیک کننکٹڈ والی جو ہے یہ اس کے ساتھ آپ کو ملے گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے کہ اگر یہ پروڈکٹ آپ جی پی ایس کے ترور چلانا چاہتے ہیں صرف سپیڈ تو آپ اس کے جسٹ یہ والی جو پن ہے جس کو پرانے موبائلوں والی جو پن ہے وہ کہا جاتا ہے وہ والی آپ لگا کر سکتے ہیں آرڈر پیس کرنے کے لئے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں ووٹس ایپ پہ جائیں ہمارے اوٹریک پر پریں تینکیو سو مچ فور چنگ اللہ حافظ